بابر آزم اماد وسیم اور محمد آمیر کو ٹیم سے ڈراؤپ نہیں کر سکتے پی سی بی کے چیئرمین اور سیلیکشن کومیٹی نے صاف صاف بابر آزم کو بتایا ہے کہ آمیر اور اماد کو ٹیم سے ڈراؤپ نہیں کرنا وہ واپس ہی اسی لئے آئے ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس ہی اسی لئے لی ہے تاکہ وہ ورلڈ کپ کا ہر میچ کھیل سکے اور پلائنگ 11 کا حصہ ہوں ناظرین اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں پہلے کچھ دنوں سے جب سے بابر آزم کو کپٹان بنایا گیا تھا تو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اماد کا کیا ہوگا محمد آمیر کا کیا ہوگا اماد اور آمیر پچھلے ورلڈ کپ میں بابر آزم کے بارے میں بولا کرتے تھے کہ یہ کیسا کپٹان ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کا پلئر نہیں ہے اسے کپٹان نہیں ہونا چاہیے اور اب وقت بدل چکا ہے محمد آمیر ریٹائرمنٹ واپس لے چکے ہیں اماد وسیم ریٹائرمنٹ واپس لے چکے ہیں ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں دوبارہ بابر آزم کپٹان بن چکے ہیں اب جو بابر آزم کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے اب وہ بابر آزم کے انڈر ٹیم میں ہیں اسی وجہ سے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اب بابر آزم کیا کریں گے جس میں بابر آزم کے والد صاحب کا بھی بیان سامنے آیا تھا کہ بابر آزم ایک اچھا لڑکا ہے وہ آمیر اور اماد کی عزت کرے گا لیکن ناظرین اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے یہ فرید خان ہمارے ایک بھائی ہیں ان کی جانب سے یہ خبر بتائی گئی ہے کہ بابر آزم اماد وسیم اور محمد آمیر کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے کسی بھی میچ سے کیونکہ پی سی بی کے چیئرمین موسن نکوی صاحب اور سیلیکشن کومیٹی نے بابر آزم کو یہ بات بولی ہے کہ آپ نے اماد اور محمد آمیر کو ڈراؤپ نہیں کرنا ویلڈ کپ میں پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے محمد آمیر اور اماد وسیم وہ واپس ہی یہ کہہ کر آئے ہیں کہ جو میچ ہم کھیلنا چاہیں گے وہ میچ ہم کھیلیں گے ہمیں کوئی ذاتیات کی بنیاد پر ڈراؤپ نہیں کرے گا تو ناظرین اب دیکھئے گا کہ محمد آمیر اور اماد وسیم اس اس میچ کا حصہ ہوں گے جس اس میچ کا حصہ وہ ہونا چاہیں گے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ